اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بڑا بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت عظیم ہو سی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت جنہ دے امام علی حد شاہ کے حضرت عباس دے علم نو سلام کر سو جررتنا اللہ ہر بندہ بولے حیدری یا علی علیہ السلام اجازت جی فضائل دی نوکری داگاز کی تا بڑے واجب العزت واجب الہترام عزداران دے حکم دی تعمیل پاڑے اچھیرین دی زیارت سیدہ دے پتر دے نوکر دی فیرست اچھ تواڑھا تساڑھا نام درج سارے دن دا عبادت اچھ بیٹھے ہو سی کوج لمحے رہے گئے چونکہ بادشاہ حسین دا ذکر ہو ذکر ہے بھائی بزرگ ذاکرہ دین جس ذکر ہے ساہ لینوی عبادت ہے ٹھیک اور پھر اگلا اگلی گالے بھائی جس ذکر اچھ ساہ لینے اچھ ساہ عبادت ہے اگر اچھ زکر اچھ زبان ہلے تو عبادت دا میار کتنا بلند ہو سی ہو سارے دن دی عبادت کر رہے ہو عبادت اچھ بیٹھے اور کمال عبادت ہو رہی ہے پھر بادشاہ حسین دا ذکر ہو ذکر ہے بھائی اس ذکر دا واسطہ دے کے وسیلہ بنا کے اللہ دی ذات کلو تسی جو منگو تو ان اللہ آتا ہے یقیناً یقیناً کیونکہ ذکر حسین دا ایک بہت بڑی وڈی ساڑھے کو لکھ وسیلہ ہے ایک وجہ ہے جس وجہ تو اللہ ساڑھی ہر دعا قبول کر لے چار سترہ میں ابتدائی مجلس سے جناب دے ذہنہ دے حوالے کرن لگا ہونا چار سترہ دے بعد پھر ایک ستر قصیدے دی پھر ایک قصیدے دا حکم ہے وہ دے بعد اکنات رسول مقبول دی ستر تلاوت کر کے پھر ذکر مسائد تو پھر پڑا سلام کرنے جتنے بادشاہ دے نوکروں ہر حسین آلے اگے میری حد بن کے منتے بھئی علی ان ولی اللہ پڑھا نہ لے دی کدھی نماز قضا نہ جس خاک تے تو اڈا سجدہ ہوندھے نا کدھی کلے بھئے کے سوچو بھئی خاک مولا حسین دے اون تو پہ لے کے لے پھر مولا شبیر دے قدم جدل اس مٹی تے آئے نا پھر اس مٹی نو مقام کتنا ملے اس مٹی نو شرف کتنا ملے اس مٹی نو عظمت کتنی ملے بسے ہی چار سترن جو میں ونڈ کر سا ونڈ دے بعد میں کسیدہ پڑھا لگا کہ تاریخی انسان کو زیاد دینے لگی ہے جینا بندہ نہیں سمجھ سکیا میں احداس دینا تاریخی دا مطلب ہوندھے اندھیرہ زیادہ مطلب ہوندھے روشنی ایک واری توسی بولو تے میں ستر مکمل کرنا تاریخی دا مطلب کچھا بولو تاریخی دا مطلب زیادہ مطلب روشنی تاریخی انسان کو جس بندہ کچھ نہ کچھ شبیر دبوئے تو ملے اس بندہ دا سیر ہلے تو من دکھ لگ سی یا ماتمالہ حد اٹھے تو یا زبان ہلے تاریخی انسان کو زیاد دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکس سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو اے دلے بھی بولے جی ذرا شامل ہو جاوے ہیں مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے قصیدہ پڑھئیے پہلا قصیدہ میرا دلے میں تو نٹھوے بادشاہ دی حضمت دستان او دے بعد پھر میں ایک قصیدہ سفین سرکار حضرت عباس دا حملہ پڑھنا ہے او دے بعد پھر نات رسول مقبول پھر ذکر مسائب پھر پڑھ سلام اس سطر دا صدقہ میں دعا کر دا رہا میرے اللہ جتنے حد ایس بادشاہ دے قطیدے بیچ بلند ہوئے او حد بڑی جلدی والی یہ مشہد دی ذریع جماس ہوئے اور جتنے کرزدار شبیر دی مجلسی تشریف فرمائن اٹھوے بادشاہ دے خزانے چو میرے اللہ اتنا رزق عطا فرما کہ وہ آسانی نال اپنے کرز ادا کرسے لو دل ہوئے کوئی ہنٹ کون تمہید کوئی توضیح نہیں کردے چونکہ شام ہی قریب ہے پھر دور نزدیک تو ادادار آئل میرا دل ہے کہ میں تو ان ایک لمحی ضائع کیتے بغیر دل ہوئے تھے پڑھئی کسی دس نہیں خوش نصیبی ہے علی صاحب پیشوا مل گیا خوش نصیبی ہے علی صاحب پیشوا مل گیا خوش نصیبی ہے علی صاحب پیشوا مل گیا چاہو بولو حیدری دو جانا رہے دری تی جانا رہے دری چاہو پھنا رہے دری بادو بلند کر کے بولو پنیوانا رہے پیشوا مل گیا خوش نصیبی ہے علی صاحب پیشوا مل گیا جس کے پاک کے جگے کا گواہ ہے خدا ملنگوں کو تو ایسا رہنما مل گیا جیو بابا خوش نصیبی ہے بہت شکریہ بولو حیدری بہت شکریہ لو یقین کرو جیڑا فضائل دا ہے کہ حصہ میں پڑھن لگا نا ایس ایس حصے واسفہ سائیں میں قصیدہ شروع کیتا اور کدھی کدھی انڈیا گلنا سنیے کڑھو برا لطف ہوندہ اینا گلنا میں جا امام ارادہ زمانہ مولد ایک ناو کریجستانہ میں عبداللہ بڑا عرصہ مولدی خدمت کیتی ہے جب ڈٹرن لگ گئے تو مولد یا قدمت ہتھ رکھے اس مولد سلام امام فرمین نے کچھ مانگ دیں وہ ساکھے جی کچھ نہیں مانگ دیں دلان دی راز جان دیں امام امام آدنہ ہی مانگ کیا مانگ دیں کون لوگ خلوے بھائی وہ ساکھے مولد یہ دیں دیں دے ہو تیرے رزق دی کمی ہے ودا دے ہو امام اشارہ کر دیں دروازے تے پہ یہ میری نالین تھوڑے جے تھوڑے جے بیدار ہو وہ تے لطفلا وہ ستردہ ہو دروازے تے پہ یہ میری نالین اسا کہا اچھا مولا بادشاہ کیا ہو نالین چاہا اچھا مولا لو مانگ لوی ہے جھولیاں پھیلا کے بادشاہ کیا بھئی اس نالین دا صدقہ تے نتنا رزق ملنا ہے اور رزق تیری ستہ نسلہ تو انہی موکڑا اسا کہا ٹھیک ہے مولا اس علاقے دا ریاست دمج میں یہ نہ اشارہ نہیں سمجھنا تو پھر جہان اس کے سے بندے نہیں سمجھنا تھکے تو اسی بڑے ہو سارے جنزے مگر میں کوشش کرنا تو آڈی تھکاوٹ لان لگا اس انج کر کے بعد شادی نالین حتھاتے رکھی پھر چمی پھر سینے نالائی پھر سیرتے رکھی سیرتے رکھے نہ لیں بادشاہ دے دربار چھٹو ریا لاؤ جی نتیجہ لگانتے آلین ٹردے ٹردے ہک جنگل چھو گزر ہویا ڈٹھا کہیں جنابِ معروفِ کرخی ڈٹھا ہو اپنے آپنوں معروف آکھ رہن بھئی یہ بندے خدا بھی عجیب ہے جنگل درائے او کھرائے سائیں پیرہ چھوٹی لاکے سیرتے رکھی معروفہ دن میں دوڑ کے قریب گیا میں کہا بندے خدا ہے جنگل درستے تو جتی پیرہ چلا کے سیرتے رکھیے پیندہ کیوں نہیں عبداللہ مسکرہ کے آتے نہ اپنی ہووے تپاوہ بابا یہ تیری نہیں جا گیا ہے بھائی اگلی سطر تو آڈے واس سے یہ تیری نہیں ہو سکتا ہے نہیں میری اسہ کے پھر کس دی ہو سکتا ہے نہیں پتا ہے نالین والی یہ مشہد دی ہے اچھا یہ نالین والی یہ خورسان دی ہے اے جلے بھران جلے اسہ کے ہاں انالین والی یہ خورسان دی کھون جنابی معروفہ سیرت جو کیا ہاتھ بندے تے قریب ہو کیا دن بندے خدا او سکے جی او سکے نالین ویچ دے او سکے ویچ دا او سکے کیویں ویچ دے او سکے اوہم فرمایا ہی بیس تو نالین دے صدقے تے نیتنا رزق لبنا رزق تیری آسکتا نا سلا تو ہی نہیں مکڑا تیرے کل کوئی شہ ہے معروفہ کیا میرے ہاتھ تچے سو اٹھا دی مہار او نہ اٹھا تے ضرور دینار جا گئے بھئی اوہم فرمایا ہاتھ کھڑا کر کے بولو ہائے ناری میں بسم اللہ کیا رہا جی توڑے سوڑن دی کیا بات ہے وہ سا کہا نئی مولا کونڈ سمجھے ہائے بسم اللہ کیا رہا بادشاہ کیا عبداللہ نو لٹ لئی وہ سا کہا نئی مولا زندگی جو کچھ کمائی آئی وہ زندگی دی جا مپنجی مدہت تے رکھیے تے توڑی نالین لے کے آیا انہوں نے امام مسکرائے امام مسکرائے کہا دے بسم اللہ نیاز رکھوتے تھے ممبر دے قریبی بے جا سو ساہی مالک توڑے رسکی تضافہ فرماوے آہ ساہی بسم اللہ اتھائی باسو اتھائی باسو پچھے نہ جا سو بات نہ دیو نہیں پاوے اتھائی بے جاؤ اونا کیا اے نالین وہ سا کہ مولا کیا جو کچھ کمائی آئی یا سارا کچھ دے کے اے نالین دے بدلے تے مل سی کیا معروف مسکرائے تم مولد یا پیرانت سر رکھے پیاد ہے اے نالین تیرے میرا تاج ہے سبحان اللہ اے حد سلامت رہے ہیں اے حد کسے دے مہتاج رہے ہیں اے دری اچھا کاروبار کرے نا بندہ بسم اللہ کاروبار کرنے بندہ بزنس کرے نا دو صورتہ ہوندی گا یا بندے نو ہوندے نفع یا بندے نو ہوندے اچھا کچھ بندے ہیں دے دھیان ہونہ ہٹ گئے پیسے ہونے لے پیسے نیاد آلے پیسے نیاد رکھ لو داد نہ رکھے کوئی بندہ بزنس کرے کاروبار کرے وہ دچ دو صورتہ ہوندی گا یا بندے نو ہوندے نفع یا بندے نو ہوندے خوش نصیبی ہے علیسہ پیش واہ مل گیا ہم ملنگوں کو تو ایسا دھول گئے ہم ملنگوں کو تو ایسا راہ نوما مل گیا مولا کیا سارا کچھ دے کے لیے اس نے بدلے مل سیا کیا ان مسکرائیت مولادیاں پیرانتے سار رکھے پیادایا کنا لیند دے رے میرا تاج ہے جو ملا نہ کبھی وہ ملا آج ہے جب سے سودا کیا دل میرا شاد ہے میں تو سر پیٹا کے کہوں گا سدا میں تو سر پیٹا کے کہوں گا سدا ساری زندگی کی کمائی کا نفع مل گیا نوکری ہے سہی نوکری ہے نوکری ہے نوکری ہے نوکری ہے سہی جتنی بار یہ حیدری بہت شکریہ کنا لیند دے یہ میرا تاج ہے کنا لیند دے یہ میرا تاج ہے جو ملا نہ کبھی وہ ملا آج ہے جب سے سودا کیا دل میرا شاد ہے میں تو سر پیٹا کے کہوں گا سدا میں تو سر پیٹا کے کہوں گا سدا ساری زندگی کی کمائی کا نفع مل گیا آتھ ملندگر کے بولو ہیدری پاڑے کیا کہہ دے سیدہ پاڑیئے اس تجھ مزید اضافہ فرمائے پاک سیدہ جتنی ان ایک حجات لے کے آئے ہو حسین دے ذکر دا صدق اللہ اپنی بارگاہ اچھ قبول پاڑیئے حضرت عباس دے ایک حملہ سائیں اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے اس شیر سا جہاں میں کوئی تھک گئے ہوتے چھٹ دے اس شیر سا جہاں میں کوئی کوئی بنگا تے پوچھے بھئی بار بار آکھ رہے کچھ دلیل ہے دلیل دے وہاں تے پھر دعا لینا تے میرا حق بڑھ دے کہ میں ممبر حسین تے باوضو کھڑ کے آکھ رہا کہ اس شیر سا غازی عباس دے گل ہو رہی ہے کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے صفیر دا میدان صفیر دا میدان بادشاہ اے گل ذہنی ترکھو تے لطفہ سی بادشاہ علیہ علیہ السلام فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کر سی میرا کیڑا پتر حملہ کر سی سرکار حسنہ کیا میں بادشاہ فرمایا سرکار حسنہ کیا میں کون سمجھے علیہ فرمایا دن نہیں پھر بابا پھر کون لڑسی علیہ مسکرہ کیا دیں تُسی سنیا نہیں میں آپنے پتران دی گال کیتی پچھے رہ گئے تُسی بادشاہ محمد دے پتران میرے باہ نہیں چاکتے علیہ ٹرپ لے ٹرپ دیو تھے حضرت عباس کھڑے چلو لمبی توضیح نہیں کر دیں قصیدہ پڑ دیں حضرت عباس سرکھڑ کھڑی فرمایا غازی زندگی دہ پہلا حملہ بابا تڑے حکمیں حملہ کر دیں مالک اشتر جی مولا عباس انو خیمے چلے کے جاؤ مولا حکم کرو فرمایا غازی انو جنگ دا لباس پا عباس انو جنگ واس سے تیار کر تاریخ آدیئے بے جدو غازی عباس خیمے وچ گئے تو حضرت عباس آئے میر بانی جی جدو غازی جنگ دا لباس پا کہ خیمے تو باہرائیں ہون عباس عباس نہیں عباس علی بن گیا امام حسین بھرا دے رہا حوارلال چند قدم ٹوڑے دیڑا دوجہ پاس لشکر آئی نا وہ بندے بڑے خوش ہو گئے انا کیا بھئی اسی تے سنے آئی دھیر ساری علی دے پتر صفین دے میدانی لڑا نا انا کیا گالی کوئی نہیں ایک علی دا پتر انا کیا دے وڈے پہلوان تے جنگ جو تے فائٹر ایسی لے کے آیا ایسی انہوں نے پہلی صاف ایسی گھڑا کرنا ہے اے لطفیونا کیا غازین تے اسی حملہ کرنی نہیں اسی یہ دے حملہ کرنا ہے ایسا علی دے پتر پہلے حملے ختم کرنا ہے انا گال کی تھی امام حسین دے چہرے تے بابی علی دے جلال انج 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 کر کے نا عباس سردار دے چے روے کے نا مرشد عباس دے چے روے کے امام حسین جیڑا سفین دے میدانی بھرادت تعرف کروایا پڑی یہ قصیدہ سی میرا علماء والا ویرے ایک اہدن لوگ جرارے میرا علماء والا ویرے ایک اہدن لوگ جرارے میرا علماء والا ویرے ایک اہدن لوگ جرارے بسم اللہ میرا علماء والا ویرے ایک اہدن لوگ جرارے میرا علماء والا ویرے امام حسین دے چہرے تے بابی علی دے جلال غازی دے چہرے جتھا پھر جنہا جواب پیتا لٹھ گیا لوگ چراہارے میں ویک سکون رکیسی میرے غازی باہت وارے سارے اے دری میں ویک سکون رکیسی مالک اشتر مولا لیدیا قدمت ہتھ رکھیا اسا کہہ بادشاہ فوج وڈیئے میدان وڈیئے جانگ وڈیئے تو سیاب حملہ کروا تو سا غازی نو کیوں بھیجیا ہے علی سردار دے چیرے تو مسکرات آئی فرمندر مالک خبرانے جنہوں منگیا پاک بطولے میرا غازی اے شاکار جنہوں منگیا پاک بطولے میرا غازی اے شاکار ہر چاہو سر چاہو کیوے درس یا پاس ہر ایک دی گردن اڈسی ہر ایک دی گردن اڈسی انڈ چل سی کا تلوہ ہر ایک دی گردن اڈسی ایک نعرہ آیا اترے ٹائم باتے ہو بھی یا علیہ کے بہدری بڑی مہربانی ہر ایک دی گردن اڈسی ہر ایک دی گردن اڈسی ہر ایک دی گردن اڈسی انڈ چل سی جا تلوہ ایک باری حلکے دی ماتمی حد سے ہوئے جڑے حلکے دی ماتمی ہے سارا فضائل بھول جوے آئے اللہ واستے میری ستر نہ بھولے آئے جڑے بندے جان دے ہو جان دے ہو جڑے نہیں جان دے میں دست دینا تاریخ لکھ دیئے بھئی حضرت عباس جدہ صفین دے میدان اس پہلا حملہ کیتا کہ غازی دے حملے نوے کہ کسی نو پتے نہیں لگا جوے لڑکا اڑ رہے حملہ کے میں آئی دھاڑ بکھرے سار ہوا چھٹے سار ہوا چھٹے سار ہوا چھٹے وے ایک کے بندیاں کیا بھجو علیہ اونا کیا نسو علیہ اونا کیا بھجو علیہ بھج دے بندیاں نو غازی سان مار کہ پیادن آج بھجن ندے سا تو آکو نا ہون دے سا فرار او جاغو اے دھری آج بھجن ندے سا تو آکو نا ہون دے سا فرار آج بھجن ندے سا جا کھا نا ہون دے سا فرار نکلوگی عباس سا دیندے میرا بھی ہو حیدر کر رہا ہے بھجدے بھائیدے کے بندے رو خیال آیا اوہ ساکھیا ایک قلید اپتر حملہ پیا کر دا ہے اسی ڈھیر ہو کے نس دے پیا اوہ ساکھیا روک جاؤ اوہ ساکھیا میں گال کر دا ہے کاش شفر اللہ بھٹی بیمار ان مالک سہت دے بنہاجی سردار خان گھلون مالک سہت دے جتنے بیمار ان مالک شفائی کلی اتا اوہ ساکھیا میں گال کر دا تو اسی میرے نال چلو تو آڈی دھرتی اگر اتھے اشارہ نہیں سمجھنا تو پھر کسے بندے رہی سمجھنا انج سینہ اس چوڑا کیتا پندرہ بھی فوجیو سنال لائے ہاتھ سے چوز تلوار لائی انٹرداؤں دائی جدو غازی یا باسنو ڈٹھوز تے پھر انجو مولا دن گالکار چوپ دا پتا ہے ادھے دھیر ہو اوہ جڑے پچھے چوپ دا گالکار کمدہ پیرا کیا کھنائی کیا کھنائی اس نے کہا جی میں کجھ نہیں کھنائی اے جڑے میرے پچھے کھلو تیرے نا کو جاگے علی دے پتر مسکر آگیا کہ پچھے ویک تیرے پچھے تے ہے ہی کوئی نا اس ویک کیا تیو نس گئے ادھے اوہ پیاد دینے لشکر دھیرے تسی حکر لیو اے لشکر دھیرے تسی حکر لیو امبل بڑی اندلال اے دے سینے تلوار رکھے پیاد ہمیں جتنا لشکر ہوگے میں کر دے سینے تلوار رکھے پیاد کیوں بڑا بڑا میں کر دے سینے تلوار رکھے پیاد میری کانتے حسن دا ہٹ ہے میری کانتے حسن دا ہٹ ہے میری کانتے حسن دا ہٹ ہے شافیر میرا سردہ خیدری بہت مہربانی سردہ بہت شکریہ سیدات وڑیئے اس سے مزید اضافہ فرماؤں خیدری آئے دو جی جتنے عزدہ دار تشریف فرماؤں دل ہوئے تھے حکم دی تعمیلے چنات رسول مقبول تلاوت کریئے ساں پہلی ستر جڑی پڑا لگاؤں اہل سنت بھائیاں دی ستر ساں سائیوں ٹھئر کسے موقع تے انشاءاللہ سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ دی عظمت دیکھ ستر دی اہل سنت بھائیاں دی لکھی ستر تے ہونا دی پڑی ستر تے بڑی معروف ستر ہے وہ اتنی کو معروف ستر ہے بھئی ادھی ستر میں پڑھ نہیں ہے تے ادھی تُسی پڑھ دوں وہ ایٹ ڈھی فیمس ستر ہے وہ دے باد تر ایک ستر جڑی میں نے بادشاہ دی بیٹی عطا کیتی ہو پڑھ نہیں ہے تے پھر سلام کام پڑھ پڑیئے ستر سائی ہے آکھا میرا سونا دے آکھو سبحان اللہ سونے سونے لے ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ آکھا میرا سونا دے نات پہلے سونے گے سونے سونے نے ایک باری پھر پڑھ دے گی بڑا لطف ہے آکھا میرا سونا دے سونے سونے نے حلیمہ دا پیاراتی آمینا دا جے اونا کو سبحان اللہ سلالہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلالہ علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اونا کو سبحان اللہ سونے سونے نے حلیمہ دا پیاراتی آمینا دا جے حلیمہ دا پیاراتی آمینا دا جے حلیمہ دا پیارہ آتے آمینہ دا چین آؤ باد شادی منبرت کھلو کے باد شادی پتران دا ناو کر پیاد ہے مصطفیٰ دا لا دلاتے فاطمہ دا چین مہتمی کی زندگی صرف یا حسین حیدری مصطفیٰ دا لا دلاتے مہتمی کی زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دا لا دلاتے فاطمہ دا چین مہتمی کی زندگی صرف یا حسین مجلس حسین وچ رسول یا حقیق حسین یا حسین یا حسین یا حسین صبح شام روکے یو ہو منگی کر مومنہ دعا مہتمی کی زندگی صرف یا حسین ماما بھینہ دور نزدیک دپند کر کے آئیے ہیں تو سجدنے بیٹھے ہو تو اڈنال پرددار بھی ہو سے مگر تو سجدنے بیٹھے ہو اس علاقے دے گردو نواہ دی ازادار دیاں بھینہ ننال لاکے آئے ہو بدرگ فرمین دے اندی آئے کو جو بھی پرددارے ہو جنہ شام بننا ہے اوہ سینڈ جیڑی بھرا دے دکھ سنن نوندی ہے ایک وینڈ میں شروع اور دعا ایک منگن لگا میں تو اڈے سارے آواز اور اوہ دے جتنی ہائے بلند کر سو تو اڈی ہائے نہیں تو اڈی امین اور سیسائیں اور میری مہرہ لیک سترے اے جدو میں پہلے سال شام گیا نا سائیں مسافرالہ قبرستان شبیر دیرولموی دھیدی قبر تباہ اے جڑی دو ستران دو دعا وہاں منگیاں ہاں رضا دار واستے منگ درانہ صبح و شام روکے یوہو منگی کرموں میں نا دعا اوڑ تشاہ لب سے گھر حسین دا سب شام روکے مہرہ لہاں منگی کرموں میں نا دعا اوڑ تشاہ لب سے گھر حسین دا میرے اللہ میں حسین دا کرام امبرت جھولی چاہ کے دعا پیا کردہ جتنے روندے پین اتنے تک موت نہ آوے جدو تک شام دا بازار اوڑ تشاہ لب سے گھر حسین دا سب شام روکے میرے اللہ میں دو جی دعا پیا مگدان جے نا نو شام بلاوے واتک اللہ نہ بلاوے یا دینہ لوے یا بہنہ نا ایسے لاکہ یا لیاوت دی یا مہنو نا رلا کہ شام دے بازار چو گزرے اُتھے پتہ لگ سیاہ کیڑیاں اوکھیاں گزریاں علی مرحبا ہائے کر کے کھڑی ہائے امین بابا کھڑی ہائے امین اور میں ہر مجلس سے مسائے بچا درانا کہ ہائے اتنی باکر بھائی بلند کرنی ہے بھائی نال اللہ مومن کبرش گواہ بڑھ جاوے کہ ذاکر حسین دے لفظ شام چاہیا کیونکہ شام بڑا رولائے یا لی دین دین اے میں اے وچ آکھیاں نا جو بازار شام میں جاؤ تو کچھ بندے ہائے نہیں کر سکے اوہ نواز سے میں کہ جملہ پڑھا لگاں کوئی شام دے ظاہرے تک واری ہاتھ کھڑا کرے آئے تو سب اٹھے ہو بابا تو سب اٹھے ہو جیڑے شام دے ظاہروں میری تائید کر دے سو عزادہ رہاں میرے ملک دے عزادہ رہاں جدہ بندہ پہلی دفعہ شام جاوے بندے دے لون دے جدہ میں دو ازار اٹھا رچ پہلی دفعہ شام گیا پیر ذریعت شاہ جی نال ایسا پہلا دن آلیا دی زریعت گزارے آئے ایسا ممبر دی عزاد دی قسم ہے چونکہ مجلس آنچ بچپن تو سن دیا ہوں دیا ایسا بھئی بادار بڑا اوکھا بادار بیٹھے آنچ بی بی پاک دی زریعت رہیا زین ساڑا بادار شام رہا اسی سوچ دیا اس بکیڑے ویلے دوجہ دن چڑھے تے سن سالار اس بازار چو گزارے جتو اوکھیاں گزریاں نلی دیا دھییاں عزاداروں دوجہ دن چڑھیا اسی بازار شام چو گزریاں میں بازار گزر دریاں میں گھڑی تے وقت ویہ دریاں میں بازار گزر دریاں میں گھڑی تے وقت ویہ دریاں اس علاقے آلیاں بازار مکیاں بازار مکن تے زیادہ تو زیادہ ساتھ یا آٹھ منٹ لگ گئے او سین بندیاں دن شیعہ روندے نجی نہ رو بھیے جس بازار چو ساتھ منٹ لگ دین پندھرائے ازانہ لی دیاں مرحبا 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 لہوڑ جوڑائیو تم ایک مہرالی دعا دے واد وین پیا کردہ مد تاندے مارے ہوئے دے وے کوئی جنے رے لہا ہون تشاہ لب سے گھر حسین دا بند تاندے مارے شام دی نگری جس ویند دا حکم آئی آہستہ آہستہ اس ویند دے قریب آرہے ہیں ماسومہ دی اے میری اماما بھیناو تو آڑے حسے دی سترے اور جدو یہ دعا منگا میں منت کر دا اگر کہیں دی جھولی جھ کوئی چھوٹا بالے تہے کلازہ زمین تے رکھے آئے اللہ جانے کہن دے پاسے نال اسگر دی مار با بھائیوے آؤ ماسومہ دی قبر گریب آلہ قبرستان میں جھولی چاہی تے پہلی دعا کیڑی منگی اسگر پھین دے نال یا بولے نکے نکے ہتا نال رسیاں کھولے چھر چھر آئے کرن دے ازادہ رن آئے کر لوے آئے بھائی تو آڑی ہائی آمین بابا اسگر پھین دے نال یا بولے نکے نکے ہتا نال رسیاں کھولے لاد پہ کرن شالا ہاں دوویت سے بھینتے بھیرا ہاں اوڑت شالو سے گھر حسین شام ہو گئے یہ ایک بہن سنو بیل ہاں دوویت سے بھینتے بھیرا ہاں اوڑت شالو سے گھر آدھا پیارات پوچ سجاد دیا تھیا جو کیتا زخمی بھینت سوال وہ نادور مگدیش لبا کر جیوی من بھینت غریب دیے گا سمجھ کے پھر ہائے بلند کرنی ہے ساید کون پہ آدھا ہے زخمی بھینت زخمی بھیرا شام دا زندان تے بھینت بھیران پہ یادیے نہ دور مگدی نہ دور مگدیش لبا کر جیوی من بھینت گری سوال کرو کھانا مگی اس نہیں پانکی اس نہیں تڑکی شبیر دیدھی بی بی یادیے مینو سار منگوا دے آئیو با بیدا میرا یابد بچن محال اوہ میں تھاک پہ یائے نہ قیدہ توں لگی ویسا پہ اوہ دے بی بیا دیے وے سجاد میں ایڈی اکمی ہو گیا میری یا ہڈیاں باڑی باڑی مرحبا مرحبا نوکرہ نوکرہ زداروں ہتھ نہ بنو نوکرہ جی نادور مگدی شالہ باکر جی ویمان پھین گری سید سجادہ دن مگدی کیا کھانا مگدی اے پانی مگدی اے بی بی یادی میں نوس سار منگوا دے آئیو با بیدا میرا یابد بچن محال اوہ میں تھا پہی آئے نہ کہ دا تُو لگی ویسا پہ عوض ایک جملہ اور ایک باند میں پڑا لگا شام ملے ماما بہنے بیٹھ جتنے دھیان دے پیو چونکہ میں دکھ پڑا پہ مصور سین مگر میں غربت پڑا لگا امام سجاد دی جی بندہ غربت سجاد ہائی نہیں کر سکتا پھر اوہ دن ہائے کر سی شبیر دی دی اس دنیا تو ٹوریت ہویا کیا اے چام میت سجاد سکی نانا تے گھین آیا ای ما تو اہلے اوہ مجبور سید بھین اپنی دی بیٹھا مون ال رسی مجبور سید بھین اپنی دی بیٹھا مون ال رسی آلی یاد یہ سجاد بھین جو مار گئی یہی بھین نکف انت فوا ویا آدھ پی مون راکھ کے بہن دے وہ لخمی کانتے بیٹھا یاد ہولے ہولے رات رو کے باکر دپیوہ دے ناراض نہ تھی میں قیدی آن کفن سجاد سیدہ دے میں شام غریب لٹیا گیا شام دی نگری یا سیدہ قیدی بھراد سامنے قیدن بھین مر گئی میں کہا کھے قیدی بھراد سامنے قیدن اچھا واد پڑھ دا بابا آدھا پیامو راکھ کے بہن دے وہ زخمی کانتے بیٹھا یاد ہو لے ہو لے اچھا وین کر سیدہ دے ناراض ناراض مرد 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 سجاد پیر اتھے کرنا میں تیرے پیریں چکنڈے کرنا ممبر تے جھولی چاک ایک دعا کردرانا میرے اللہ حسین دی دی دکھا دا صدقہ شاہلہ کسے بھین دا بھرا غریب نہ ہوئے پھرا امیر ہوئے انتے بھینہ پھر منگ دیاں بھراوا کلو پھردے جو اندین پھرو جو کچھ بھرا دے منہ پھر بڑے فخر نال دسے سن اے چادر سن بھرا لیڈتی اے کپڑے سن بھرا لیڈتی امیر بھرا ما تے بھینہ نو بڑے مانو ازداروں جڑا جے نہیں آئے کر سکے آ دعا کی تی کارشا لکی سے بھین دا بھرا غریب نہ ہوئے غریب پچھ دہی روے تا بھینہ دیے توں وصدہ رو میری جیویں نبینی ویسی جڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکے آ کربلا تو لے کے شام تک جتھے شمر سکینا نو مارے اے مو چھپا کیوں بھائی سوال تے کرو مو چھپے دی آئی حسین دی دھی میں دسنے تک کنوں دسنے اے نہ کوئی با کر دے پیو دی مننی اے او بھین مار گئی لاؤ ماما بھینہ او تاڑے حصے دی سترے دی سارے دن دے سنتزار اچ میٹھیوں اس تا پردے انہیں زندہ آنے تطہیر دے پردے لگ گئے تطہیر دے پردے یا کھا پردے دے اندروں آئی فضا تے حسین دی رول موئی دھی پردے دے باہر نہ سجاد مو اسمانہ لے پاسے کارکیا دن میرے اللہ شاء اللہ کوئی غریب نہ ہوئے ایک واری ہائے بلند کرے آئے علی دی تھی حکل دی تھی اممہ فضا سیدہ من حمد دیں میں تیری دھید ایک دکھ سمجھاوا اممہ فضا پردے تو باہر آو بے ایک میرا مہاری مٹیاں تیرات بیٹھا رون دے فضا سین پردے دے باہر آکے ہاتھ بدے وے باکردہ بابا سیدہ دے دادی اتنا وقت گزر گئے کوئی غریبی مر جاوے کدھا غسلت اتنی دیر تو نہیں لگ دی اتنا وقت جو گزرے آجا میری بھین دھا غسل مکمل نہیں ہویا ازاداروں جڑا سجادے گل کی تیئے میری سین تڑپ گئیے بی بی یاد یہ سجاد میں مجبور ہو گئی یا اس واسطے دیر پہی لگ دیئے سجادہ دن کیڑی مجبوری فضا جان پہیے فضا دیئے زنجیر نہیں لہن دے آئیو بھیل تیڑی دے میرا قیدی پتر سجادے تے زنجیر پیواستین ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے زکھے اور سینے تے ہاتھ مار گیا تھا یہ حسین تے زنجیر پیواستین ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے زکھے یا سیدہ بزرگا دے پہلا مییا تھا جیندہ مییا تھا اوندہ ہی ہاتھ بدی ہویا ہے جیڑا مییا چامن اللہ اوندہ ہی ہاتھ بدی ہویا ہے سیدہ دے باکر میرے نالا میں بہن دفناواں پیوٹ پتر اُتھے آئیں جتھے کبر آئی سجادے را دے کیتا ہے میں بہن دفناواں جا کبر چو دو ہاتھ بلند ہوئے سیدہ دے کونے آواز آئے نہیں ہوں سنجاتا میں تیرا بھیرا اکبر آگیا اکبر نمائے سیدہ دے توں کیوں آئے شبیر نمچنا وین کر کے پیادے آیا ما فی منگا نسکیمہ تو ہو اور میرے شہر چزک ہے میرے شہر چزک ہے یا حسین میری نگری وچ ہے بھائیو شمار کو لوں بے جرم مری شام آل گئے اکبر سجادے پاسے وے قیاد ہے اند مود زخان چھوڑا یا ہکوین کرا پھر یا کھایا ما فی منگے نسکیمہ تو ہو اور میرے شہر چزک ہے سیدہ دے میری نگری وچ ہے بھائیو شمار کو لوں ہو اور کہ جرم مری شام آل گئے اکبر طرف گئے سجادے پاسے وے قیاد ہے اند مود زخان کس مہان دے اید ٹھے اکبر آدھے چا بھیڑ دوار منی پوے وہ حسنا ہونے کبار چسام ہے ہاتھ پکڑو اللہ واسطے جواند ہاتھ پکڑی آئے رنیل یکبر تیوین کر کے یادائیں دے مہ دے زکر ممہ اوڑوے تھے اپل میں کوبر چھی گئی بڑا گھٹ پڑ دا میں وین اللہ واسے جھوڑ گئے اوک میں ہک وین کر دا میرے تے سوال کرو بھرا جو معافی منگیے بھیڑ بھی بولیے یا کوئی نہ تڑ پیئے شبیر دیدھی اکبر دے پاسے ویک کے پیادیے تیری حشر توڑی اوہ ممنون رسا ایہ میں ندمشیر بی بی یا دیے جتے لگا ہی نے سینے وچ وہ اوہ پیننو زفا موسیقی